گوڈ مورننگ بچوں جونیر ہائی سکول کاسمپور بھوما بلوک جان سٹ جیلا مجفر نمبر دوارہ سنچالیت آن لائن کلاسیز میں آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آج کی ویڈیو کلاس سکس سے سمبندیت ہے اس ویڈیو میں کلاس سکس بک رینبو لیسن نمبر نائن در رینبو فیریز پڑھایا جائے گا اس ویڈیو میں ہم آپ کو پہلے انگلیس میں پڑھ کر دکھائیں گے پھر اس کو ہندی میں انواد کریں گے اور سب سے بعد میں جو لیسن کا ایکسرسائز ورک ہے اس کو کرایا جائے گا آپ سبھی بچے بہت دھیان سے سنیں اور دیکھیں بہت انٹریسٹنگ چیپٹر ہے آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا اگر اس ویڈیو کو میرے سکشک ساتھی دیکھ رہے ہوں تو پلیز وہ میرا چینل سبسکرائب کریں ساتھ ہی اس ویڈیو کو اپنے سٹوڈینٹس میں شیئر کریں چلیے شروع کرتے ہیں لیسن نمبر نائن در رینبو فیریز بہت انٹریسٹنگ چیپٹر ہے یہ two little clouds on a summer's day two means do little کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے clouds means bottle summer's day یعنی کہ گرمیوں کے دنوں میں یعنی کہ گریس مریتو میں went flying through the sky flying کا مطلب اڑتے ہوئے جا رہے تھے through the sky sky means آسمان گریس مریتو میں ایک دن دو چھوٹے بادل آکاس میں اڑتے جا رہے تھے they went so fast they bumped their heads fast کا مطلب بہت تیج bumped bumped means ہوتا ہے tکرایا heads کا مطلب sir heads کا ہندی meaning ہوتا ہے sir and both begin to cry wobble when تنی تیج چل رہے تھے کی ان کے سیر ٹکرا گئے اور وے رونے لگے بہت دھیان دے بچہ آپ interest آئے گا دو چھوٹے چھوٹے بادلوں کے ٹگڑے گرمیوں کے دنوں میں آسمان میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے اور وے اتنی تیج جا رہے تھے کی ان کے سیر آپس میں ٹکرا گئے اور وے رونے لگے اب دیکھو آگے کیا ہوتا ہے فادر کا مطلب آپ سبھی جانتے ہیں پتا پاپا سن کا مطلب سورج نیچے کی اور دیکھا بڑھے پتا سورج نے نیچے دیکھا اور کہا کوئی بات نہیں میرے بچوں I will send my little fairies fall to dry your falling tears tears means آسو فیری کا مطلب ہوتا ہے پری I will send my little fairy fog little fairy کا مطلب چھوٹی پریہ چھوٹی پریہ انہوں نے کہا بڑھے پتا جو سورج تھی انہوں نے دیکھا اور کہا کوئی بات نہیں میرے بچوں رو مت never mind no ideas I will send my little fairy fog to dry your falling tears تمہارے آسو پہنچنے کے لیے میں چھوٹی پریہ کو نیچے بھیجوں گا one fairy came in violet and one more indigo one more indigo in blue green yellow orange red they made a pretty row اس میں آپ دیکھو سبھی رنگ آگئی ہیں violet کا مطلب کیا ہوتا ہے bangni اور indigo کا مطلب کیا ہوتا ہے گہرا نیلا اور green hara yellow کا پیلا orange کا مطلب نارنگی اور red کا مطلب کیا ہوتا ہے لال ایک پر ہی بینگنی رنگ کا گاؤن پہن کر آئی اور ایک نے پہنا تھا گہرا نیلا دوسری پر ہی آئی پہن کر نیلا ہرا پیلا سنتری اور لال گاؤن اور انہوں نے بنائی ایک سندر کتار آپ چطر میں بھی دیکھ سکتے ہیں ساری ایک کتار میں کھڑی ہیں انہوں نے بادلوں کے سارے آسو پہنچ دیئے اور تب آسمان میں بننے والی سورے کی کینوں کی دیکھا پر اپنے گاؤنوں کو سوخنے کے لیے ٹانگ دیا انہوں نے بادلوں کے سارے آسو پہنچے اور تب آسمان میں بننے والی سورے کی کینوں کی دیکھا پر اپنے گاؤنوں کو سوخنے کے لیے ٹانگ دیا یعنی کہ جو رینبو بنتا ہے اس پر ٹانگ دیا تو یہ بہت انٹریسٹنگ چیپٹر تھا چھوٹا چیپٹر تھا اب ہم اس کے جو ایکسرسائز برک کو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے پرشن آئے ہیں چلیے دیکھتے ہیں اگر آپ کو کسی پیراگراف میں دکت ہے تو آپ اس کو ویڈیو کو بیک کر سکتے ہیں اور دوبارہ پلے کر سکتے ہیں اس میں کچھ نئے ورڈ آئے ہیں بمپڈ بی یو ایم پی ای ڈی بمپڈ بمپڈ میرز ٹکرایا ایف او ایل کے فوق فوق کا مطلب لوگ وائلٹ وی آئی او ایل ای تی وائلٹ کا مطلب ہوتا ہے بینگ نی انڈیگو انڈیگو کا مطلب گہرہ نیلا آر او ڈبلو رو رو کا مطلب ہوتا ہے کتار پنکتی وائبڈ وائبڈ کا مطلب پوچھا سن بیمز سن بیمز مین سوریہ کی کرنے اب اس کے کوششن ان آنسر پہلا کوششن ہے ہو وینٹ فلائنگ تھرو دا اسکائی آنسر ٹو لیٹل کلاوڈز وینٹ اون فلائنگ تھرو دا اسکائی نیچ کواششن ہو بگین تو کرای اینڈ وائی آنسر of the clouds begun to cry because they bumped their heads next whom did father son send to dry the falling tears answer father son sent little fairies to dry the falling tears next question what were the colors of the fairies gowns answer hai the colors of their gowns were violet indigo blue green yellow orange and red what did the fairies do the fairies wipe the clouds tears all away and hung their gowns to dry upon a line made by the sunbeams اب اگلا question word power کا pick the rhyming words from this box and pair them in the space below the first one has been done for you یہ box دیا ہوا ہے اس میں سے آپ کو rhyming words صحیح چوننے ہیں جسے cry cry کے سامنے آجائے گا sky jumped jumped کے سامنے آجائے گا bumped deer deer کے سامنے tear dry dry کے سامنے try day اور day کے سامنے آجائے گا say یہ سب ایک جیسے rhyming words ہیں ایک اور ہے یہاں پر have you ever seen a rainbow کیا آپ نے کبھی آسمان میں رینبو دیکھا ہے اس کا آنسر چاہے گا دیکھا ہے آپ نے رینبو لگ بگ سب ہی نے دیکھا ہوگا تو اس میں یہاں پر لکھیں گے yes how many colors are there in a rainbow رینبو میں کتنے colors ہوتے ہیں آنسر ہے seven colors next question when do you see in a rainbow آنسر a rainbow is seen right after the rainfall next question what other things do you see in the sky آپ آسمان میں اور کیا کیا دیکھتے ہیں moon stars and sun تو بچوں یہ lesson آپ کا پورا ہو گیا ہے اگر آپ کہیں دکت آتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہم نے ایکسرسائز ورک کرایا ہے اس کو آپ اگنی نوٹ بک میں کریں اور اس کی فوٹو نکال کر ویڈیاللہ کے واٹسپ گروپ میں شیئر کریں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے بہت جلد اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد آپ کا دن شب ہو